بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایک ایک روکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے میری چینل جس کا نام ہے دانالا جکشن اپیٹاک اس چینل کو جوائن ہی کیا تو یہاں پہ آپ کو ریڈ کل میں سسکرائب رکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر لیں گے ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں گے تو آپ کو آنے والی ہر چوب کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہے گی بالکل فری میں تو آپ کائنڈی سسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے اس چینل کو جوائن کر لیں تو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے افیشلی ایڈ لاہور ڈیویلمنٹ آتھارٹی کی طرف سے جو کہ اناؤنس کے گیا ہے اس میں یہاں پہ جوبز کی ڈیٹیل ہے اور سکیل یہاں پہ منشن ہے اور میریمیم کالیفکیشن اور ایج لیمٹ سبھی چیزیں یہاں پہ دیکھی ہوئی ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے اسیسٹنٹ ڈریکٹر کے نام سے جوب ہے جس کا سکیل ہے سیونٹین اور اس میں جو کالیفکیشن ہے وہ ایم 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 ایسی بی ای اینڈ ایل ایل پی والے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ایج لیمٹ ہے ٹونٹی ون سے ٹونٹی فائی پلس ٹین ایئر آپ کو ریلیکسیشن دیا جائے گا ٹھیک ہے تو ایک چیز آپ کو بتا دیں ان سبھی جوبز میں جو کالیفکیشن رکھائیڈ ہے وہ ایم 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 ایسی بی ای بی ایسی بی کام اور ڈپلومہ 3 ایئر ڈپلومہ ڈی اے ای جس کو کہتے ہیں وہ لوگ اس میں آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اسیسٹن ڈریکٹر انجینئرنگ اس کے لیے الیکٹریکل میکینیکل سیول ٹھیک ہے بیچلر ڈگری آپ کی ہونی چاہیے سیول میں میکینیکل کے اندر اور الیکٹریکل انجینئرنگ والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسیسٹن ڈریکٹر ٹاؤن پلیننگ اس میں بھی سیم بی ای سی ٹاؤن پلیننگ میں ہونی چاہیے اس کے بعد اسیسٹن ڈریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹھیک ہے آپ کو جو جاوہ ڈیویلمنٹ ہے اس میں رکائیڈ ہے اس میں کوالیفکیشن آپ کی ایم اے ایم سی ایم سی ایس ایم ای سی سی ایس بی سی ایس اور بی ای سی سی ایس ایم آئی ٹی والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ایج لیمٹ ہے ٹونٹی فائیو سے ٹھائیو اس کے بعد اسیسٹن ڈریکٹر کے نام سے اس میں نیٹ ورکس کا کام ہے اور اس میں بھی سیم وہی ہے جو آر ایڈی میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اسیسٹن ڈریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی سیم وہی ہے ایم سی ایس ایم ایس ای سی ایس اور بی ایس آئی ٹی اور سی ایس سوالے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اسیسٹن ڈریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم ایڈمنیسٹریشن کے طور پر یہ اناؤنس کی گئی ہیں اس میں بھی سہیں وہی کوالیفکیشن جو اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد یہاں پہ سینئر کے نام سے جوب ہے اس میں بیچر ڈگری مانگی گئی ہے اس کے بعد سب انجینئر الیکٹیکل میکینیکل سیول تھری ایئر ڈپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے پاس اکاؤنٹ اسیسٹنس اس میں بھی آپ کے پاس بھی کام ہونا چاہیے اور ڈیٹا انٹری کے لیے آپ کے پاس ایف ایسی والی لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ایج لیمٹ ہے ٹونٹی وان سے ٹھائی فائی تو دوستو یہ تھا ایڈ آپ اس کو خود سے بھی ڈیٹیل میں ریڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کی نیچے آپ کو اس کا لنکہ مل جائے گا آپ اس ایڈ کو افیشلی ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ اس ایڈ کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اپلائی کس طرح کریں کہ یہاں پہ آپ کو لنک ملے گا اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے ایک پیج اوپن ہوگا ٹھیک ہے اس کے میں آپ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹا ہے وہ ہے انیس فیبریری دو ہزار اٹھارہ تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی اپلیکیشن فارم آپ کو ویڈیو کی نئی چیز کا لنک مل جگہ وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جس جو میں آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ یہاں سے ٹک کریں گے یہاں پہ اپنی فارمیشن لکھیں گے اور یہاں پہ اپنی ایڈوکیشن کی فارمیشن لکھیں گے یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی امپلائی ریکوائیڈ ہے گورنمنٹ کا تو وہ لکھ دیں گے اگر نہیں ہے تو اس کو چھوٹ دیں گے اس کے بعد اس کو آپ فیل کریں گے اور یہ ہے چنان فارم اس کی فیس ہے جی پانچ سو اسی روپیس کی فیس ہے جو کہ انٹیس کی طرف سے ہوگی اور اس کو آپ نے پی کرنا ہے کسی بھی بینک میں تو اس طریقے سے آپ اس جو میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پیپر ڈسٹیبیوشن کی ڈیٹیل بھی مل جائے گی آپ اس پہ کلی کریں گے تو یہاں پہ ہر جوب کا بتایا گیا ہے کہ آپ کو اس کسی طرح ہوگا کسی طرح کا اس میں ایم سی کیوز دیے جائیں گی پونٹی ایڈسٹ انگلیش میں سے انیلیٹیکل پندرہ پرسنٹ اس کے بعد جنرل جو ہوگا جنرل نیٹ ورکنگ کے بارے میں ٹین پرسنٹ ہوگا اسی طرح ہر جوب کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس طرح پیپیشن کھنی ہے تو اس کا بھی لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا تو امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھا چکی ہوگی کہ کس طرح آپ نے اس جو میں اپلائی کرنا ہے اگر پھر بھی کسی قسم کی کوئی انفیوزن ہو کچھ پوچھنا تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کو فوراں ریپلائی کیا جائے گا اور ایک اور چیز آپ کو بتانا جاتا ہوں اگر آپ کو اس میں اپلائی کرتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان جوب سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ اس طرح کی جوب سے بہت کم لوگوں کو پادا چلتی ہیں اگر آپ کا فرض ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف